دوستو جب اسرائیل لگتار فلسطین کے اندر بیتے چھ مہینوں سے نرسنگھار کر رہا ہے تب نہ تو یو این کا خون کھولا اور نہ ہی امریکہ کا خون کھولا اور نہ ہی جی سیون میں شامل دیشوں کا خون کھولا کیونکہ مرنے والا مسلمان تھا اور مارنے والے جو ہیں وہ یہودی تھے تو اس لیے پوری دنیا جو ہے تماشبین بن کر کے خاموش بیٹھی رہی اور جب آج ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو پوری دنیا بلبلہ اٹھی ہے چاہے امریکہ ہو یو این ہو وہ ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو دیکھو مار دیا مار دیا مار دیا کا راغل اپنا شروع کر دیا ہے جس کے چلتے پوری دنیا میں خلبلی مچ گئی ہے جو ایران نے آدھی رات کو آپریشن اسرائیل کے خلاف شروع کیے جہاں دیکھتے ہی دیکھتے پانسو سے زیادہ مسائلیں ڈرون داگ دی گئی اور جب یہ مسائلیں ڈرون داگنے کا کام اسرائیل کے اوپر ہوا ہے تو کئی بڑے قدم دنیا کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں چاہے یو این ہو چاہے امریکہ ہو چاہے راشت پتی جو بائیڈن ہی کیوں نہ ہو وہ خل کر کے اب اپنا اسٹیٹمنٹ اس جنگ کو لے کر کے جاری کر رہے ہیں وہی اس حملے کے بعد ایران نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے جہاں بڑی اتھل پتھل اس حملے کو لے کر کے مچی ہے جہاں سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بینجیمن نتنیاہو سے بات کرتے ہوئے جو بائیڈن نے اپنے قدم پیچھے کھیچ لیے ہیں جہاں امریکہ ایران کے اس حملے کے بعد ڈرہ ہوا ہے جہاں صاف طور پر امریکہ نے کہہ دیا ہے جہاں اسرائیل پلٹوار ایران کے اوپر کرنا چاہتا ہے تو امریکہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے ہونے والے حملے میں پارٹسپیٹ نہیں کرنے والے جو کہ بینجیمن نتنیاہو کے لیے بڑا جھٹکا ہے کیونکہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ بینجیمن نتنیاہو اپنے دم پر ہماس سے نہیں لڑ پایا وہ ایران کے سامنے کیا خاک ٹک پائے گا جہاں امریکہ نے اپنے ہاتھ جو اسرائیل کی طرف سے حملہ ایران کے اوپر ہوگا اس سے پوری طریقے سے خیچ لیا ہے جہاں آپ دوسری تصویر صاف طور پر سکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں یہ یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن دوارا اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو ایران دوارا حملہ کیا گیا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم نندہ پیش کر دیتے ہیں جہاں بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ امرجنسی جی سیون ایلائنس جو دیش ہے ان کی میٹنگ بلائی ہے کل کے دن پر جو ایران نے آج حملہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے تو وہی اٹیک جو اسرائیل کے اوپر ہوا ہے اس کو لے کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو حملے ہوئے خاص طور پر ایران کی طرف سے ہوا یمن کی طرف سے سیریا اور عراق کی طرف سے اسرائیل کو ایران نے نشانہ بنایا ہے جو تصویر دنیا کے سامنے آئی ہے اور یو ایس فیکیلٹی سپورس نے میڈل ایسٹ میں یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہونے والے اسرائیل کی طرف سے جو پلٹوار ایران کے اوپر ہوگا جہاں اسرائیل نے ایک شیڈیول شوٹنگ کے دوران یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرنے والے اور صرف یہی چیزیں سامنے جو بائیڈن کی طرف سے نہیں آئی ہے بلکہ جو ڈیفنس منسٹر ہیں امریکہ کے ان کا بھی بیان سامنے آگیا ہے جہاں یو ایس ڈیفنس سیکیورٹی لائیڈ ایسٹین نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ جو حملہ امرجنسی میں کیا گیا ہے یہ خطرناک ہے اور اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے شانتی بنائے رکھی جائے جو ایک بڑا سنکیت خاص طور پر دے دیا گیا ہے امریکہ دورہ ازرائیل کو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سکرین پر یہ بھی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یو این نے بھی ایک امرجنسی میٹنگ جو ہے ایران کے خلاف پلائی ہے جہاں یو این یہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جو کلیشز اب بڑھیں گے کیونکہ ازرائیل پلٹوار کرے گا اور جب ازرائیل کا پلٹوار ہوگا تو ایران بھی چپ نہیں بیٹھے گا اب یہ کلیش لگتار بڑھے گا اور اس کلیش کو کیسے روکا جا سکتا ہے یہ یو این جو چھ مہینے کی جنگ کے دوران گازہ میں حملے نہیں رکا سکا وہ ایران کو روکنے کے لیے امرجنسی میٹنگ ترنت بلا لے رہا ہے یہ بھی چیز جو ہے لگتار سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور یو این نے گھیرنے کی کوشش ایران کو کی ہے تو ایران نے یو این کو بھی اس میٹنگ کو لے کر کے پہلے ہی پوری طریقے سے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے جہاں آرٹیکل ففٹی ون جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں آرٹیکل ففٹی ون ہے کیا جس کو لے کر کے ایران نے یو این کو جواب دیا ہے جہاں آرٹیکل ففٹی ون کا استعمال کر ایران نے کیا اسرائیل پر حملے کا بچا جہاں ایران نے صاف طور پر کہا کہ ہم نے یہ حملہ بیٹے تیرہ دن بعد کیا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پوری دنیا جو ہمارے دوتا آواز کو اسرائیل دورہ نشانہ بنایا گیا اس نے اس کو لے کر کے کیا کیا اور ہم نے پہلے ہی یہ میسج پوری دنیا کے لوگوں کو دے دیا تھا کہ آپ اسرائیل کو روک لیجئے گازہ کے اندر نرسنگھار کرنے سے ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے ہم نے تیرہ دن تک پوری دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو تمام سنگٹلوں کو موقع دیا پر کوئی اس جنگ کو اور مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ نہیں رکوا پایا جہاں اس نے صاف طور پر کہا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا ایران کے بیچ یدھ جو ہے وہ چھڑ چکا ہے اور حملے کے جواب میں ایران نے آدھی رات کو پانسو سے زیادہ مسائلیں اور ڈرون داگ دیا گیا اس حملے کو لے کر کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایران نے یدھ ختم کرنے کی بات بھی کہی ہے ایران نے یونائٹڈ نیشن میں کہا کہ حملہ سنیوکت راشتر چیٹر کے انوچھت 51 پر آدھاریت تھا یہ حملہ دمشق میں تہران کے دوتاواز پر حملے کے جواب میں کیا گیا حملہ تھا ایران نے ترک دیا کہ اسرائیل کے دوارہ کیا گیا حملہ دیش کی سمپربتہ پر سیدھا حملہ ہے جہاں اس حملے کے ساتھ ہی ایران نے یدھ ختم کرنے کی بھی بات کر دی ہے اور یونائٹڈ نیشن کو انوچھت 51 کا اُلنگھن لے کر کے سیلف ڈیفنس یعنی کی آتم رکشہ میں اٹھایا ہوا قدم بتا دیا ہے اور ٹھیک وہی ٹک ٹک اپنایا ہے جو اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا جب 7 اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا اور یہ دنیا کے سامنے بولا کہ ہم آتم رکشہ میں قدم اٹھا سکتے ہیں تو یون میں بھی صاف طور پر ایران نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا آتم رکشہ میں اٹھایا ہوا قدم تھا تاکہ دنیا جو گھڑی گھڑی گیدر بھبکی ایران کو دینے کی کام کر رہی ہے اس پر لغام لگ سکے ہر ایک تصویر کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے اضاست موسیقا 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 موسیقی